اللہم صل على محمد وآل یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہزار مہینوں کے برابر بھی قرآن نے کہا ہزار کے برابر ہے کہ ہزار سے بھی زیادہ بہتر اور یہ اصول آپ کو پتا ہوگا کہ عربی زبان میں ہزار کا لغت اس لیے آتا ہے کہ عربی گنتی ہزار پر ختم ہو جاتی جو زمانے ضرورت نہیں تھی ہزار سے اوپر جانے کی کسی کے پاس کوئی اتنی چیز ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہزار سے اوپر کی ضرورت پڑھتا تو ہزار سے بہتر کا مقصد یہ ہے کہ انفن ہے لا متناہی کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ کتنی فضیلت تو یہ ہزار کے برابر نہیں ہے ہزار سے بہتر یعنی ہزار کا ترجمہ بھی یہ کریں گے کہ تمہاری گنتی کا جو آخری حضرت ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ایک رات ہے جو تمہیں مل رہی ہے اب قرآن کریم نے اس رات کی ہے خصوصیت تو خود بتائی آگے چل گئے لیکن معصوم کی ایک حضیث کہ سنادر امام فرماتے ہیں اسی لئے اس رات کو جو نیکی کا حمل کیا جاتا وہ ہزار گناہ سے زیادہ سواب لے کے آتا جو نماز اس رات کو پڑھی جائیں گی جو قرآن اس رات کو پڑھا جائے گا جو دعا اس رات کو پڑھی جائیں گی جو توبہ اس رات کو کی جائیں گی جو صدقہ اس رات کو دیا جائے گا سب کو ہزار سے ملٹیبلائی نہ کرو اندیفینٹ کوئی حدد ہی نہیں ہے انتیا اتنا سواب ملے گا کہ فرشتے بھی اس کو نہیں لے سکتے ہر عبادت اور ہر نیکی اور ایک اور روایت کو ذہن میں رکھ کے اگلی روایت میں خود سے بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں کا مطلب ہے کہ اصول امام کا کہ اسی درہ سے اگر کوئی ایسے بدقسمت لوگ ہوئے کہ جو آج کی رات کو عامال تو نہیں کر رہے سو بھی نہیں رہے کوئی گناہ میں گزار رہے آج بھی ایسے کوئی صاحب ہوئے جنہیں کوئی گانے کا کیسر سننا اور آج بھی کوئی ایسے صاحب ہوئے جنہیں کوئی فلم دیکھنا اور آج بھی کوئی ایسے صاحب ہوئے جنہیں صبح سے پہلے پہلے شیف کرنا اور آج بھی کوئی ایسی صاحبہ ہوں کہ جنہیں کسی نامحرم کے سامنے بال کھول کے جانا تو ہزار سے بھی زیادہ اس کو آپ ملٹیپلائے کر اتنا گناہ ملے گا لیکن وہ بعد میں بات آئے گی کیونکہ آج کا اہم ترین عمل دعا توبہ آپ قرآن کریم نے یہاں تک جو بات بتائی بات کہاں سے شروع ہی کہ اس میں ہم نے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةِ الْقَدْرِ اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا اچھا ایک بات میں بتا دوں یہ تیشدہ بات ہے شیعہ تاریخ کی کہ قرآن غارِ حرہ میں ٹوئنٹی سیونت آف رجب کو نازل ہوا بیغمبر کے بعد یہ پہلی وحی آئی ہے اتراب اس میں ربک اللہ ذی خلق وہ ٹوئنٹی تھرڈ آف رمضان کو نہیں آئی ہے ٹوئنٹی سیونت آف رجب کو غارِ حرہ میں نازل ہوئی پر آدھرانِ اہلِ سنت کے ہاں پہلی پہنچ آیتیں کب نازل ہوں اس کی روایتیں الگ الگ ہمارے کوئی الگ روایتیں ساری روایتیں اس ایک مسئلے پر متفق اور تمام علماء اس ایک مسئلے پر متفق تو آگاہِ خوئی اور آگاہِ سیستانی کے ابھی ٹوئنٹی سیونت رجب کا غصل جو آثنٹک والا غصل مانا کیا ہے قرآن کہہ رہا ہم نے اسے شعبِ قدر میں نازل کیا تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ نازل ہوا ستائی سجب جس کا جواب ہر سال علماء اسی تقریر میں دیتے ہیں جو چیز آپ ہر سال سنتے ہیں اس کو دھوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں البتہ بعض علماء نے اس چکر سے بچنے کیلئے کہ ٹوئنٹی سیونت رجب ہسٹری سے پروف ہے معصومین کی روایتوں سے بھی پروف ہے اور قرآن کہتا ہے شعبِ قدر میں نازل ہے کچھ علماء کہتے ہیں یا نازل کیے شعبِ قدر میں ترجمہ آیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا کہتے ہیں اس سے مراد ہے خالی یہ والا اتتا سمنہ سا سورہ یہ شعبِ قدر میں نازل ہوا غالباً اسی وجہ سے ہمارے یہ آج کی عمال شعبِ قدر کا انتہائی اہم آٹھ دو باتیں سورہ قدر پڑھو آج کی رات کا ایک عمل یہ ہے کہ ایک ہزار مرکبہ انہ انزلنا کا سورہ کمپلیٹ کرو اور دوسرا اتنا ہی اہم عملے کے آج کی رات سورہ دو خان پڑھو سورہ نمبر 44 جس کے اندر یہ بالکل کلیر ہے کہ شعبِ قدر میں کیا نازل ہوا حامیم والکتاب المبین انہ انزلناہو فی لائلت مبارکہ اس قرآن کے خصم ہم نے اس کو نازل کیا ہے شعبِ قدر میں وہاں تو لفظِ قرآن کھل کے آگیا تو وہ جو بعض علماء نے مسئلے سے بچنے کیلئے کہ کون علماء جو ہمارے یہاں لازمیک کی ایک بجلس میں آگیا ہے جو عالم ہے نہیں عالم بن کے آجاتے ہیں کہتے ہیں فلا چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں اس کو اسلام سے ڈیلیٹ کر دوں فلا چیز میں ہم کنوینس نہیں کر سکتے مخالب کو اس کو شریعت سے نکال دیں فلا چیز کا جو ہے وہ ہم کیسے نون مسلم کو قائل کریں اس کو بند کر دیں جواب نہیں ہے تو وہ چیزیں نکال دیں جیسے میں نے لندن کی مثال دی تھی کہ ہم ماتم کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو ماتم بند کر دو جلوس میں ہم نہیں کر پائیں گے تم نہیں کر پائیں گے تم ڈیلیٹ ہو جاؤ نا اسلام سے بجائے اس کے کہ اسلام کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس کو آنے جو جو آ کے کہے گا سلونی سلونی قبلان تقفید ہے انہیں تم نہیں بتا سکتے میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں اسے آو اور آ کے اس کو بٹھا دو وہ جواب دے گا تو اسی طرح سے کہا کہ شب قدر قرآن کہہ رہا ہے شب قدر میں نازل ہوا حدیث کہہ رہی ہے سکائن رجب کو نازل ہو ہمارے پاس اس کو جواب نہیں تو آیت کو بدل دو کہو کہ نہیں قورا قرآن شب قدر میں نہیں آیا تو اس لئے اسلام نے سور دخان بھی لکھ دیا تاکہ یہ اور وہ کی گنجائشی نہ رہے اور اس کا جواب آپ نے سنا ہوا اسے میں جواب نہیں دے رہا لیکن ایک جملے میں کہ شب قدر کو پورا قرآن لوح محفوظ میں نازل ہوا ستائیس رجب سے قرآن اس دنیا میں حصوں حصوں میں آنے لگا تو آج کی رات نزول قرآن کی بھو رات جب خالق کائنات اس پورے قرآن کو اس دنیا میں پیغمبر کی آنے سے پہلے ہی بلکہ انسانوں کے آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر ریکارڈ کرا رہا ہے لکھ رہا ہے قرآن وہاں پہ آیا اس کو شب قدر بنا گیا چنانچہ حدیث میں جملہ آیا کہ شب قدر خالی اسلام میں نہیں ہے یہ رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے شروع نہیں ہوئی ہے ہر نبی کے زمانے میں شب قدر رہی ہے کیونکہ شب قدر کا تعلق اس رات سے ہے جب قرآن لوح محفوظ پہ اترا اور وہ رات اس وقت ہے کہ سوائے نور محمد و آل محمد کے اس وقت اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اس کو نازل کیا گیا شب قدر وہاں سے چلی حضرت آدم کی خلقت بھی اللہ نے شب قدر میں کی اور پہلا وسی حضرت شیز بھی شب قدر میں پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ کی مشہور حدیث بھی شب قدر کی کہ جب موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے انتہائی قریب ہو جاؤں تو اس سے قربت کا دریقہ کیا کہا کہ مجھ سے وہ قربت جتنا کوئی شب شب قدر میں جاگے گا پوری رات زندگی میں جتنی زیادہ شب قدر جاگے گا یہ جاگنا اسے مجھ سے قریب کر رہا جتنا وہ جاگے گا اتنا مجھ سے قریب ہوگا بر بردگارہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت بھی مل جائے کہا کہ جو شب قدر میں استخبار کرے گا اس کے لئے شب جنت خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پلے سراث سے آرام سے گدر جاؤں کہا جو شب قدر میں صدقہ دے گا وہ پلے سراث سے آرام سے گدرے گا خدا بندہ میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم مجھ سے معاف ہو جائے کہا جو شب قدر میں دعا ایک توبہ پڑے گا آتش جہنم مجھ سے معاف ہے اے خدا میں یہ چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جاؤں تو مجھ سے خوش ہو جاؤں یاد آگئے آپ کو اثر یاشو یا یحتن نفس المطمئنہ حرجعیلہ ربی کی راضیتا مرضیہ خدا کو راضی کرنا ایک مرحلہ عزمہ ہے خدا بندہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جاؤں کہا جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑے گا وہ جہنم ساتھ پلواللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ والی نماز آپ پانچ دن سے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ عمال چھے دن ہوئے ہیں پانچ دن سے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ حدیث موسیٰ کا ٹکڑا کہ خدا بندہ میں چاہتا ہوں تم اسے راضی ہو جاؤں تم اسے خوش ہو جاؤں راضی ہے تو مرضیہ کی منزل آ جائے جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو شب قدر کی یہ دو رکعت نماز ہو یا وہ دعا توبہ ہو جو حد کی عمال میں ہوگی یا وہ ستر مرتبہ استغفار ہو جو نماز کے بعد ہی ہوتا ہے اور یا پھر جو لوگ باقی عمال نہ کر سکے خالی رات جاک کے گزارے یہ خود اپنی جگہ اکنے کی البتہ اس میں کوئی گانے بانے فلمیں فلمیں انٹرکنیٹ کے فضول پروگرام دیکھے جائیں وہ اسی لئے میں نے شروع میں ایک جملہ کہہ دیا تھا یہ میری تقریر میں آنے والا تھا تو شب قدر آدم کے خلقہ سے پہلے شروع ہوئی جب قرآن لائل محفوظ پہ نازل ہوا انبیاء متقدمین میں شب قدر رہی ہے اور اسلام میں آ کر تو اتیام بن گئی تنظل الملائکت و روحو فیہ بیزن ربہ من کل عبد سلام کہ یہ شب قدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور سلامتی والی رات ہے کب تک سلامتی ہے ہمیشہ نہیں ہے سلامتی فجر نکلنے تک سلامتی ہے اس کے بعد پرابلم شروع ہونے جا رہے ہیں بہت مختصر بات آپ ہمیشہ سنتے ہیں صرف یاد دہانی کے لئے دماغ میں تازہ ہو جائے یہ کیوں کہا قرآن نے رات میں سلامتی ہے فجر تک ہے فجر کے بعد سلامتی نہیں ہے کیوں مطلب فجر کے بعد سلامتی نہیں اتنی اہم ترین تاریخ دے اقید ہے مسلمین کی قرآن ہم کو عطا ہوا ہے جو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت رکھتا ہے جو فضیلت قیغمبر اسلام کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پہ وہ فضیلت قرآن کی تمام آسمانی کتابوں پہ ہم ولادوں پہ رسول کے لئے جس طرح جشن مناتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے علماء کالی ابہ کو بدل کے آتے ہیں اسی طرح نزول قرآن کی بھی اہمیت مگر قرآن کہتا ہے یہ فجر تک کے لئے سلامتی ہے اس کے بعد نہیں وہی جس کے لئے آپ بیٹھیں آج رات عامال کریں کہ آج رات آپ کے ہائندہ سال کے تمام مسائل تمام امور دنیا تیہ ہو رہے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات آج کی رات تیہ ہو رہے نیکس لیئر تک کے اولاد کا مسئلہ شادیوں کا مسئلہ جوب کا مسئلہ زیجے کا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ صحت کا مسئلہ دشمنوں سے بچنے کا مسئلہ خاندانی جگڑوں کا مسئلہ دنیا کے جتنے پرابلوں میں سب آج کی راتہ ہو رہے اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے لئے ساری چیزیں لیکن ابھی جو ہے نا اس کو کنفرم نہیں کیا ہے لکھ کے رکھا ہوا ہے فجر تک کہ اگر یہ بندہ کسی وقت اپنی فائل منگوا کر اس میں کوئی چینج کرنا چاہے تو میں چینج کر دوں یہ حضیث آپ نے کل سن لی کہ سارا سال بندے مجھے پکارتے رہتے ہیں کہ میں رحمت کا دروازہ کھول کے ان کو جواب دے آج ساری رات میں اپنے بندوں کے لئے رحمت کے دروازے کھول کے انتظار کرتا کوئی آنے والا آئے مجھ سے میری رحمت کو دیکھے جائے تین سو چو سٹھ دن اگرچہ انگریزی حساب تو نہیں چلتا ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لئے جو ہیں بھی نہیں اس تقریر میں تین سو چو سٹھ دن جو ہیں بندے میرا انتظار کرتے ہیں آج میں بندوں کے انتظار کرتا کہ شاید کوئی اپنی فائل میں تبدیلی کرانا چاہے ابھی اللہ نے سائن کر کے سیل لگا کے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کے لئے آگے نہیں بھیجائے ابھی روک کے رکھا ہوا لکھ تو دیا ہے کہ اس کا بیٹا مرے گا لکھ تو دیا ہے کہ یہ نوجوان امتحام میں فیل ہوگا لکھ تو دیا ہے فلا آدمی کے کاروبار سے برکت اڑ جائی لکھ تو دیا ہے کہ کھلا جگہ شہر بیوی میں جھگڑا ہوگا لیکن ابھی سیل نہیں لگی ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ابھی فائل رکھی بھی ہے شاید آج کی رات کوئی بندہ مومن کو ہوش آ جا ایک بار وہ گل گلا کے اپنے خدا کو بکار لے شاید اپنے لئے کوئی حادث مانگ لے شاید تقدیر کو بدر مالے فجر تک انتظار ہوگا اس وقت تک سلامتی ہے جو لکھی ہے تمہاری پرابلمز وہ ابھی تمہارے پاس آئیں گی نہیں وہ روکی بھی ہے فائل اللہ نے سلام ان سلامتی ہی سلامتی ہے جب چاہے سلامتی لے رو لیکن ہیہ حتی مطلع الفجر ادھر ڈان کا وقت آیا آپ نے ٹائن ٹیبل میں دیکھا روضہ جو ہے وہ شروع ہو گیا سہری ختم ہو گئی ہے فجر کا ٹائم آیا بس اب یہ ملائکہ کو فائل بھی لے کہا اس کو لے کے جاؤ اب تک دیلی نہیں ہو سکتی ہے تو اس وقت تک سلامتی ہے اس کے بعد پھر جو پرابلم جو امتحان تمہارے لیے دکھ دیا گیا وہ تم کو دینا ہی دینا ہے اور وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے وہ تمہاری اپنی عماقت کی وجہ سے امام نے فرمایا پھر اگر اس میں چینج کرانا ہے درہ دیر بعد تمہیں یاد آیا وہ گدر گیا نا اس کے بعد تمہیں ہوش آیا آلے میری فائل تو چل چکی وہاں بھی گئی ہے یہاں پر تو صرف حج وہ واحد چانس ہے کہ جہاں جا کر تم شب قدر کی اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو چونات یہ ماہ مبارک رمضان پہلی رمضان سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے آپ کی تک اس کتاب سے یہ شورت دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک دعا یہ بھی فوقفق لنا تین چیزیں اللہ سے آپ مانگتے ہیں جس میں سے ایک شب قدر ترتیب بھی دیکھئے شب قدر آپ نے مانگی پھر آپ نے حج مانگا ہے پھر آپ نے راہ خدا میں جہاد مانگا ہے قتل فی سبیل اللہ اور ایک سیکوینس کی ساتھ پہلے شب قدر یہاں اگر غلطی کر گئے تو پھر حج ایک چانس اور وہاں غلطی گئے تو راہ خدا میں جہاد قتل فی سبیل اللہ وہ بھی ایک مرحلہ ہے جہاں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں وہ تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں جو نہ شب قدر میں تقدیر بدلتی ہے نہ حج اور اگر کہ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں گرد کہ یوم القصد بہت اہم موقع ہے لیکن دنیا میں گزر گیا ہے آپ لوگ کل اس کو منا رہے ہیں بہت مختصر میں آخر تقریر میں کچھ کہوں گا لیکن اس دعا کی ترتیب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پوری دنیا یہ حسین ترتیب اگر کسی کو ملی ہے تو میرے آقا مظلوم امام کو ملی تئیس رمضان کی شب قدر کو مکہ میں پایا ہے حج بیت اللہ کو عجیب انداز سے پایا ہے کہ عدہ حج ہو گئے عدہ حج باقی جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا ہے عمرہ تمتو ہوتا ہے پھر حج شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد قتل فی سبیل اللہ یہ دعا واقعاً کائنات میں اگر کسی کے اللہ نے اسی ترتیب سے ایک ہی سال میں پوری کی کہ اسی سال میں اسے شب قدر ملی ہو اور اسی سال میں اس کے بعد حج ملا ہو اور اس کے بعد شہادت ملی ہو لیکن یہ بات کا موضوع ہے میں نے جملہ اس لیے کہا کہ آخری رمضان کی کسی تقریب میں یہ بات آئے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ سال بھر ادھر ادھر دوڑ دوڑ کے جانے والوں علماء کے دروازہ کھٹ کھٹانے والوں دعائیں بتانے والوں کے پاس بھاگنے والوں وظیفوں والوں کے پاس بھاگنے والوں جن بھود بلانے والوں کے پاس بھاگنے والوں قرآن سے تمہارے مسئلے حل کرنے والوں کے پاس دوڑنے والوں سپلی عمل کرانے والوں کے پاس دوڑنے والوں سارا پرابلم تم نے خود کیریئٹ کیا جس رات کو تمہاری فائل بند رہی ہے جس رات کو سارے معاملات تے ہو رہے ہیں جس رات کو اللہ نے سب کچھ لکھ کر قلم روک دیا ہے ابھی سائن نہیں کیا ابھی سائن نہیں لگائی اس وقت تو تم سوئے باتیں کرتے رہے ادھر ادھر ٹائم بیس کرتے رہے دعائیں بھی اس طرح پڑتے رہے زبان پر دعائیں کسی ڈرامے کی آخری قسمیں کھویا ہوا ہے تو وہی ہوگا جو اس کے بعد ہو رہا سلامن سلامتی ہے اس آج کی رات میں فجر تا کس کو زائنہ ہونے دینا اور اس کے بعد امام نے کہا کہ جب کوئی مسلمان یہ آیت پڑھے گا تو امام کہتے ہیں حیرت ہے ان کی اقلوں پر جو چوتھی بات کیوں نہیں سوچتا چوتھی بات امام نے کہا جب آیت پڑھی تو ایک پیغام تو آیت کا تمہارے بارے میں آگئے کہ تمہارے سارے امور اللہ نے رکھ کے روک بھی دیئے روک بھی دیئے اور انتظار کر رہا ہے فجر تک انتظار کر رہا فجر کے بعد نہیں آنا دروازہ بند ہو چکا ہوگا لوک لک چکا ہو میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا منا رحمتِ خدا میں کب لوک لکتا ہے آخرِ رمضان میں اس کی حدیث آئے گی چوتھے امام والی ابھی تو بس یہ آخری بات یہ دو تین باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے تو میری آج آخری ملاقات دنیا بھر کے اصول کے اعتبار سے شبِ قدر کے بعد مجمع کہاں آتا ہے چند گینے چونے لوگ جو رہیں گے ان سے یہ بات ہوگی تو آپ کو جو میں آج باقاعدہ اجتماعی طور پر الوضہ کہہ رہا ہوں خدا حافظ کہہ رہا ہوں یہ پیغام دیتے دیتے کہ امام فرماتے ہیں کہ سنو آیت نے کہا اللہ نازل کرتا ہے ملاقات تو جب بھی نازل کرنے کی بات آئے گی چار سوال تو عقل میں آتے ہیں کون نازل کر رہا ہے اللہ کسے نازل کر رہا ہے ملاقات کیوں نازل کر رہا ہے جب یہ تین چیزیں آ جائیں گے کہ اللہ نے نازل کیا اس کو نازل کیا یہ کام کے لئے نازل کیا کس جگہ پہ نازل کیا کس پہ نازل کیا کہا خود بخود جو یہ آئے پڑے گا اس کے ذہن میں دماغ حضر ہے ہاں جو پاگل آدمی بیچار اس پر تو ویسے شریعت ماں پر ہو جا کے گدو بندر کے پاگل خانے ہیں بیٹھے لیکن اگر صاحب اعقل ہے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ نے نازل کیا ملائکہ کو نازل کیا عمر دے کے نازل کیا عمر ہماری زندگی کے کائنات کے سارے معاملات تو کس پہ یہ نازل کیا گیا جہاں پہ یہ تین چیزیں سامنے آئیں عمر کا لفظ آیا خلیل عمر کا عقیدہ خود بخدا نہ چاہیے اسی لئے سب سے زیادہ اس شعب قدر میں آگ کو اللہ کے بعد حجتِ خدا امام زمانہ کو یاد کرنا ہے اٹھتے بیٹھ درود بیجے محمد اٹھتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے عمال میں رس لیتے جیب لیتے اللہ ہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی دعا کو پہنا جو میں نے کل اس کا مختصر تو تعریف کر آیا تھا عمال کے دورمیان تقریر میں نہیں تو یہ آج کی وہ دو زبان ہیں جو مسلسل ریپیٹ ہونا استغفراللہ جس کے لئے کوئی عدد مقرر نہیں کہ سو دفعہ استغفراللہ پڑھو یا دس دفعہ جتنے آپ پڑھ سکتے جہاں جہاں موقع ملے جہاں آپ ساتھ لیں اور گویا یہ دعا آپ کی زبان پر آنی چاہیے وہ صاحبِ عمر گرچہ اس سے فوراں یہ مسئلہ بنے گا کہ صاحبِ عمر کو یاد کر رہے ہیں ان کے لئے تم نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی ہے یوم القصر ان کے لئے کیا ذمہ داری ادا کی ہے میری آخری ایک ہفتے کی تقاریر کنوان لیکن ابھی پہلے شبِ قدر مکمل ہو جائے تو شبِ قدر اللہ کی قربت چاہیے رات کو جاگی اللہ کی رضا چاہیے دو رکت نمازِ شبِ قدر اس کے مقوم کے ساتھ پڑھیں جنت کو اپنے آپ پر واجب کرنا ہے جہنم کو اپنے آپ پر حرام کرانا ہے استغفار کیجئے اور پلے سرات پر آرام سے گزرنا صدقہ دی ہمارے یہاں جو کل والا جملہ تھا وہ یہ آج آ رہا کہ عمالِ شبِ قدر کے لئے الگ کتابیں لکھی جاتے ہیں اس میں آج کی رات کے خاص آمال ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کے خاص آمال یہی کرنا وہ والے آمال لوگ بھل جاتے ہیں جو ہر رات کے خاص آمال جو ہر رات کے آمال ہیں وہ کوئی تھوڑی لکھے جائیں گے آمالِ شبِ قدر وہ تو معلومی ہے آج کی رات نمازِ شب کی اہمیت ایک ہزار سے زیادہ خود نمازِ شب کی اہمیت پہلے رمضان میں آ چکی آج نہیں پڑتے لوگ نمازِ شب کیونکہ کتاب میں کہاں لکھا با اور اگر نانی کی کتاب ہے تو کب تک اس میں رہو گے لیکن یہ کتاب لکھنے کی ضرورت جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر شبِ قدر کی عمال کر کے لوگ سوتے ہیں فجر کی نماز قضا کا کتاب میں کہاں لکھا بھئی وہ تو ٹک لگاتے ہیں لوگ کلم لے گا کہ یہ عمل نمبر ایک ہوگی عمل نمبر دو ہوگیا عمل نمبر پینے ہوگا ٹک مارک چل رہے ہیں ٹک مارک میں نہ نمازِ مغربین لکھا نہ نمازِ فجر لکھا یہ یہ نماز سوڑ دی تو پوری رات عمال کیے تو بیکار یہ دو نماز پڑھ دی اور عمال نہ کیے تو اس سے بہتر ہوگا ہے جس ساری رات عمال کر کے اقضاء کر بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ فجر پڑھنا وہ لس میں تو نہیں ہے ٹک کس میں لگے گا وہ روزانہ کی لس میں اسی طرح دو اہم عبادت پر ایک نمازِ شب وہ ہی آج کی رات چاہے کسی کتاب میں لکھا ہو کے نہ لکھا ہو اور دوسرے صدقہ ہمارے رواجی نہیں ہے کہ شبِ قدر کا آغاز لوگ صدقے سے دیں قرآن نے لفظ اتنا حسین استعمال کیا پورا سال آپ کو ہر آج میں بتا جا کہ صدقے کا مقصد ہے سلامتی قرآن آج کی رات کہتا ہے سلامتی ہے فجر تک فجر کے بعد سلامتی نے رہی اس سے زیادہ اہم صدقے کا موقع کونسا ہے صدقہ کیوں دیا جاتا ہے تاکہ وہ رد بلا ہو جائے صبح کو صدقہ دو تو شام تک کی رد بلا شام کو صدقہ دو تو نیکس مورننگ تک کی رد بلا تو آج اگر آپ نے صدقہ دیا تو آپ کے پوری رات ہر بلا دور وہ ہر بلا دور ہے تو آٹومیٹک وہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہو گئیں جو آئندہ سائل میں لکھی جارہے ہیں انتہائی اہم عمل میں سے ایک عمل ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کتاب میں الگ سے اس کو نمبر دے کے نہیں لکھا گیا آپ ٹک اس پہ لگا چونکہ ٹک نہیں لگا سکتے اس لئے عمل آپ کو نہیں کرنا ذہن میں رکھئے گا صدقہ اور یہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے یہاں صدقے سے مراد ہے غریب کو پہنچانے والا صدقہ اب یہ پروجیکٹ وغیرہ میں صدقے کی یہ رقم نہیں دی جا سکتے احمال شب قدر کا کنسے بھی وہی ہیں بس میں آخری آخری مرحلوں پہ آ رہا ہوں اس لئے کہ باتیں بہت ہیں میرے پاس میں نے شب قدر پہ کراچی میں پورا عشرہ پڑھا اتنی ساری باتیں ہیں تو آج کی شب قدر ختم ہو جائے گی صرف ایک بیس پہ ایک زمنی بات کر کے اصل مسئلہ پہ آتا ہوں اور موضوع ختم وہ یہ کہ یہ تو دو عمل وہ میں نے بتایا جو عمال شب قدر میں لوگ کرتے ہی نہیں اور اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ آج عمال شب قدر میں ان کے پاس عمال کی روزانہ والی کتابیں نہیں ہوتی ہیں آج ہوتی خاص شب قدر کے عمال کی کتاب اس میں نہ نماز شب لکھی ہوگی ضرورت کیا لکھنے کی نہ اس میں صدقہ لکھا ہوگی ضرورت کیا لکھنے کی وہ تو ہی اور رات کے لئے لیکن ایک تیسرا عمل یقیناً اس میں لکھا ہوتا ہے وہ عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ اس کو پڑھا جائے ہر چیز یہاں پہ ضروری نہیں ہے آپ کچھ گھر میں بھی جا کے پڑھئے ربایت بھی ہے کہ اپنے گھر کو یہودیوں کی طرح قبرستان نہ بنا کہ ہر عمل صرف اور صرف امام باڑے اور مسجد میں اور گھر میں کچھ نہ ہو وہ ہے دعا جوشنِ صغیر جوشنِ کبیر آپ نے سنی ہے نام تو صغیر ابھی سنا لیکن اس کی ایک اہمیت بھی یاد کیجئے سالِ گزشتہ اس جہادِ عظیم کو جب لبنان میں ہوا وہ مجاہدِ کبیر حسن نصر اللہ کی قیادت میں دنیا بھر کے مومنین آپ کی کیا مدد کر سکتے کہا دعا جوشنِ صغیر پڑھو ہمارے لئے بہت سارے لوگوں کو تو دعا جوشنِ صغیر معلوم بھی نہیں تھے اس سے پہلے جب تک کہ اس مجاہدِ اکبر یہ کہا کہ ہمیں اور تمہاری طرح سے کوئی مادی مدد فلان نہیں شاہی اب دعا صلاح المومن امام کی حدیثِ مومن کا اصل اطلاحہ جو ہے وہ دعا دعا میں بھی دعا جوشنِ صغیر دعایں جوشنِ صغیر کی اہمیت میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو آج رات یہاں پڑھا جائے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعا آپ اپنے گھر میں پڑھیں بار بار میں گھر پہ کیوں زور دے رہا ہوں لوگ کہیں گے جی مولانا بچے خاصے لوگ یہاں بیٹھیں تیار بھی ہیں دعا پڑھنے کے لئے پھر بھی آپ ان کا کیوں حسنہ توڑ کے ان کا گھر بجوارہ اس کی وجہ اور وہ وجہ جو ہے نا بس کی آخری نکتہ ہے پھر میری تقریر کا آخر ایک حصہ اور انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے آئندہ کبھی دوبارہ ملاقبت ہوگی اکثریت کو میرے علمیدائی سلام ہوگا لیکن وہ جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں دعا جوشنِ کبھی دعا جوشنِ کبھیر کے دو حصے دو حصے نہیں دو پہلو ہیں دعا جوشنِ کبھیر جو رمضان کا ایک کورس اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے نا اس میں بہت اہم ہے جوشنِ کبھیر اور اس کے دو یعنی یہ دو گروپ میں جاتی ایک جوشنِ کبھیر جوشنِ صغیر کے ساتھ مل کے یہ ایک چیز بنتی اور دعا جوشنِ کبھیر دوسری طرف دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور و رحیم پلس دعا مجیر کے ساتھ مل کے ایک ہلک گروپ بنتی یہ دونوں میں موجود ماہِ مبارکِ رمضان جب شروع ہوا تھا تو اللہ نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا ایک پروجیکٹ آپ کو دیا تھا کہ یہ اس مہینے میں تمہیں کر کے آخر رمضان تک دکھانا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا اس مہینے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو پیدا ہی ہیں جہنم سے آزاد اچھے پکا ان کو یقین کامل ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لئے جہنم میں بات کر رہا ہوں صاحبان ایمان کے لیے کیونکہ یہ والا عقیدہ مومن کا نہیں ہے یہ اسلام میں ایک بالکل الگ فرقہ مرجعیہ فرقہ جس کا یقیدہ ہے کہ ہاتی سے جہنم ہمارے پاس نہیں آئے گی یہی قرآن یہودیوں کا عقیدہ بات رہا ہے یوم القص کو یہودیوں کو ہر اعتبار سے یاد کرنا خالی ایک ریفننٹ کانٹیکس میں نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمارے لئے حرام ہے البتہ سورہ بقرہ میں اتنا تو وہ بھی کہہ در چند دن تو آ جائے گی یہاں تو چند دن کیا چند سیکنڈ میں نہیں آتی ہے وہ تو میری تقریر میں آئیں گے میرے لیکن ماہ مبارک رمضان شروع اللہ نے آپ کو اس مہینے میں تارگیٹ دیا ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ آپ کو عید کی رات تک اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا اور جیسے جیسے دن گزرے آپ کو چیک کرنا ہے اسی لئے ماہ مبارک کی آخری دس دنوں کی دعا خدا بندہ رمضان کے دن اور آج بڑی تیزی سے گزرے جا رہے ہیں خدا معلوم ہے اب تک چٹکو رازی کر سکاؤں کہ نہیں کر سکاؤں یہ دعا کا ترجم رازی ہو گیا تو بہت خوب اب تک رازی نہیں ہو تو اب رازی ہو جا آپ تو دن ہی کتے رہ گئے ہیں یہ دعا ہے اس ماہ مبارک کی اور یہ بھی دعا ہے کہ عوضو بے جلال بہجے کل کریں خدا بندہ میں گھبراتا ہوں اس بات سے ایسا نہ اور رمضان گزر جائے اور میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہی نہ کر سکا اب یہ جو ایک کارگیٹ اللہ نے دیا ہے ایک بیماری ہے آپ کو ڈاکٹر ڈوست دے گا دعا کا پہلے ہلکہ دے گا فائدہ نہیں ہو تو ڈوست بڑھائے گا فائدہ نہ ہو اب بلکل میکسیموم ڈوست پہ جائے گا یہی دعاوں کا حصول ہے یا یہ کہ مثلا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی یا ٹوینٹی ٹوینٹی یا ٹوینٹی ٹوینٹی آور والا ٹیسٹ کی تو محسن نہیں دینا وہ اکثر ڈرا ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر معلومہ آور کم رہ گئے اور ابھی جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تو آگلے کس طریقے سے اس کے بعد ماردھار شروع کرتا پھر کیسے بیٹمن کی ضرورت ہوتی ٹیکنیک والے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ہٹے لگانے والے کی ضرورت ہوتی تکیے سے مارے لیکن اسکور کو بڑھا دے یہ ایک اصول ہوتا فوٹبال یا ہکی کا میچ ہے معلومہ ہم دس منٹ رہ گئے اب تک ہم گول نہیں کر پائیں تو کسی نہ جی جان سے جان توڑا کہ جو ہیں سارے کھلاری کے کسی ایک مندل پہ آتے ہیں آخری آخری مارہ میں تو دیکھا گیارہ کے گیارہ کھلاری جو ہیں نا وہ مخالف کے دی میں پہنچ جاتے ہیں گول کیپر تک اپنا گول چھوڑ کے آ جاتا کسی طرح سے گول کرنا ہی کرنا یہ ہے کہ جب آدمی کے زیند تارگیٹ ہو یہ ہے ماہ مبارک میں یہی آپ کی حالت ہونی چاہیے سمجھئے کہ 50 اوور یا 20 اوور کے میچ کے آخری اوور چل رہے ہیں ایک ہفتہ رہ گیا ہے خالی بھئی یہ سمجھ رہی ہے کہ گویا کرکٹ اور ہاکی کے میچ ہاکی اور فٹبال کے میچ کا آخری مارہ لائے گول کیپر بھی گول چھوڑ کے آگے بڑھ جائے کسی طریقے سے اپنا تارگیٹ حاصل کرنا اور اس کے کیا تارگیٹ جہنم سے آزادی کوئی طرح معمولی مسئلہ نہیں آپ دیکھیں رمضان شروع ہوا آپ سے کہا کہ رمضان شروع ماہ مبارک کے رمضان شروع ہو کہا یا علی و یعظیم و یا غفور و یا رحیم اللہ کے چھے نام آپ لیتے رہے اور کیا کہتے رہے فقاہ کا رقبتی من اللہ دعا کا مطلب کیا دعا میں آپ سے دو چیزیں مانگتے ہیں یا علی و یعظیم و یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللہ علیق کلیسہ کمیزش ہے وہ ہوا سبیل بسی یہ آپ نے خدا کے چھے ساتھ نام لیا بس کیا آپ نے دعا مانگی فقاہ کا رقبتی من اللہ و یاد کیجئے کہ میں نے پچھلے سال ایک مجلس پڑھی تھی ہم جنت کی دعا مانگتے ہیں بھول جاتے ہیں جنت کا راستہ جہنم میں سے ہوگی جاتا ہے وہ بھی دعا مانگنا ہے جہنم نہ ملے اور جنت ملے آپ نے خالی جنت مانگی اور جہنم سے آزادی نہیں مانگ تو اللہ آپ کو جنت دے گا پچاس ہزار سال بعد پچاس ہزار سال کہاں گدریں گے یہ گزریں گے جہنم میں تو ہی نے تو جنت مانگی تو جنت تو مل گئی یہ تو نے کہاں کہا تھا کہ جہنم سے بچھا کے جنت دے دعاوں میں یہ پوائنٹ ہوتا اس لیے اس دعا میں بھی کیا ہے فقاہ کا رقبتی من اللہ پہلے پھر اتخلنے جنت آیا خدا جہنم سے آداد کرے پھر جنت میں داخل کرے وہ جنت کا مدہ کیا رہا کہ پچاس ہزار سال جہنم میں جل پھنکے خاک ہو کے چربی نکلی نکلی ساپ و بچھونے کاٹو پھر جنت میں آ رہے ہیں لل خڑاتے ہوئے زخموں سے چور چور کہا نہیں جنت چاہیے ہم کو جنت چاہیے مگر کیسے جہنم سے آزاد ہو کے جنت چاہیے اب یہ جہنم سے آزادی آپ کا تارگیت پہلی رمضان کو دیا گیا شروع رمضان نائنٹی منٹ کو فٹبال کا بیچہ ابھی دل پانچی منٹ گزرے ہیں بہت وقت ہے آرام آرام سے کھیلیں گے لیکن اب آگے مثلاً سیونٹی فائی ایٹی منٹ ہو گئے اب آرام کا وقت نہ بیچ رمضان میں آپ پہنچے پندرہ رمضان ہو گئے تیرہ چودہ پندرہ اب تک آپ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے دعای مجیر آپ کو دے دیں گے دعای مجیر میں اللہ کے دو سو نام ہیں اور تقریباً ایٹی فائیو ٹائمز ہے اجر نہ من النار اجر نہ من النار شروع میں آپ صرف ایک بار کہتے تھے اب دعا کا ڈوز بڑھا دیا گیا اب ٹائم آپ کے ماس کم رہ گیا آدھا رمضان گزر گیا اجر من النار ایٹی فائیو ٹائمز اب دعای مجیر میں کہتے ہیں اللہ کے دو نام لے گا دو سو نام لے گا اب آگئے اللہ سو بھی بلکل آخری آخری مرحلیں ہیں یہ آخری بھی ہے یہ بھی چلا گیا پھر کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں اب آگئی دعا جو چھنے کبھی اب اللہ کے پانچ نام نہیں ہیں اب اللہ کے دو سو نام نہیں اب اللہ کے ایک ہزار اور ایک نام ہیں اب ایک بار پھکا کر رقبتی من النار میں یہ سو مرتبہ کہنا سبحانک اللہ الہہ اللہ انتا الغوث الغوث خلصنا من النار یارب خدا بندر تو آخر رمضان آگیا اب بھی میں جہنم سے آزاد نہیں ہوں گا آج ہزار مرتبہ ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کر سو بار آپ کو بکارنا خلصنا من النار خلصنا من النار کوئی اتنی بڑا مسئلہ ہے جہنم سے آزاد دوز بڑا مرتا جا رہا ہے جو پیغام یالی سے شروع ہوا دعا مجیر پہ پہنچا پندرہ رمضان کو اور تیئیس رمضان کو الغوث الغوث خلصنا من النار پہ جا کے میکسیمم دوز آپ کو دیا گیا آج کی رات تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا ہی نہیں ہے تو یہ دعا جوشن کبیر جہنم سے آزادی کا جو پروجیکٹ ہے اس کا آخری مرالہ دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا ہے دعا جوشن کبیر آخرت بنانے کی دعا ہے خلصنا من النار اور کیا اس کے اندر اور ہے کیا جہنم سے آزادی یہی بہت بڑی چیز اور دعا جوشن سغیر اس کی ساتھی کیونکہ لوگ عام طور پر دعا جوشن کبیر کم پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت مجاہدہ کبیر آغای حسن نصر اللہ کے اس جملے سے واضح ہو رہی لیکن اصل یہ والی دعا جوشن سغیر ہے آپ کے دنیا کے پرابلم دور کرنے کے لئے یہ بھی تو دور کرانا ہے دشمنوں سے بچنا سفلی عمل سے بچنا جادو سے بچنا قرضوں سے بچنا جنگلوں اور سہراؤں کی پریشانیوں سے بچنا یہ دنیا بناتی ہے وہ دعا آخرت بناتی ہے مومن کو رب بنا آتے نا پھر دنیا حسنہ چاہیے وہ جوشن سغیر وہ پھر آخرت حسنہ چاہیے وہ جوشن کبیر اور یہی اسی لئے میں آپ کو یہ دعا جوشن سغیر کا صرف پہلا ایک آدھا پرگرام سنا رہا ہوں پوری دعا اسی انداز کی اے خدا میرے کتنے ہی دشمن جنہوں نے عداوت اور بغز کی تلوار میرے خلاف کھنچ لی اپنی چھوری کی دھار کو تیز کر لیا ہے میرا گلہ کٹنے کے لئے اپنے تیر و تبر کی نوکوں کا رخ میری طرف کر لیا زہر قاتل میرے لئے تیار کر دیا اے خدا وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ایک لمحے کے لئے ان کی آنکھ سو نہیں رہی ان کا ارادہ ہے کہ جو خرابی اور برائی ہے اس میں مجھے مبتلا کریں ہر کڑوا گھونٹ مجھے پلا دیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سختی نہیں برداش کر سکتا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے خلاف جنگ کر رہے ہیں کون جنگ کر رہا ہے آپ کے خلاف چھوٹے سے لے کے بڑے تک عام سے لے کے خاص تک صغیر سے لے کے شیطان کبیر تک سب کو ذہن میں رکھی اور میں ان لوگوں کو جنگ کرنے والوں کی طاقت سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں میں دشمنوں کے درمیان اکیلہ ہوں اے خدا میں تیاری نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے پہ میرے خلاف بھرپور تیاری کر لی ہے تو اے خدا تو اپنی طاقت سے میری تعاید کر اپنی انداز سے میری کمر کو مضبوط بنا دشمنوں کی چھوری کی دھار کو کند کر دے خدا بندہ ان کو ظلیل اور رسوہ کر دے اے خدا جن مکاریوں کرو انہوں نے میری طرف کیا یہ ان کی طرف پلکا دے تاکہ وہ میرے لئے اپنے انتقام کی پیاس کو نمجا سکیں نہ میرے اوپر اپنا غصہ نکال سکیں خدا بندہ وہ غصے سے اپنی انگلیاں ہی کاٹتے رہیں اور وہ اس عالم میں مو پھیر کے جائیں کہ ان کے نشکر جو ہیں وہ زخمیوں نے ڈھال پڑے ہیں آغاہ حسن نصر اللہ کا جہاد دیکھیں کہ اب بالکل یہ نہیں لگ رہا کہ دعا جوشن سغیر کیا ہے وہ کیسی ایک بتا رہی ہے جو پچھلے سال ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے اس عالم میں وہ پلٹے کہ وہ اپنے ہی انگلیوں کو غصے سے کاتتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے اپنے دشمن زخمیوں ان کے اپنے لشکر زخمیوں نے ڈھال پڑے ہوئے ہیں یہ ٹکڑا دشمن کے بارے میں قرضے کے بارے میں جادو کرنے والوں کے بارے میں دعا جوشن سغیر میں بھی آج دس پندرہ پچاس ساکھ فکریں اور ہر دفعہ کے آخر وہاں آپ کیا کہتے ہیں سبحانہ کا یا لائلہ اللہ انتا الغوث الغوث خلصنا منہ نعرے یا رب جانم اور یہاں پر بھی ہر ٹکڑے کے بات آپ یہ کہتے ہیں یہ ٹکڑا ہے دعا کا جو آپ کو ہر بار دورانا پڑتا ہے فَلَكَلْ هَمْدُوْ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرِ النَّا يُغْلَب ساری تعریفیں تیرے لیے تیری طاقت پر کوئی غالب نہیں آسکتا وَزِعَنَا تِلَّا يَعْجَل اور تو ایسا صبر کرنے والا صبر کرنے والا اللہ کے لئے تو اچھا نہیں غصے کو روکنے والا کہ جلدی نہیں ہوتی دشمنوں پر عذاب کرنے میں وَجْعَلْنِ لِنِعْمَاءِكَ مِنَ الشَّاکِرِينَ وَلَا عَلَاءِكَ مِنَ الزَّاکِرِينَ خدا بندہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا مجھے بنا دے یہ ہے ساری دنیا والی چیز دشمنوں کے اوپر تو غالب آئے گا بڑی اسے بڑی طاقت آ جائے کیا بیشری ہم نے اپنی ہاتھ سے دیکھ لیا لبنان کا جہاد تو ہے کہ من مختدر کوئی تیرے اوپر غالب نہیں آسکتا لیکن تو جلدی نہیں کرتا آرام آرام سے دشمنوں کو سزا دیتا خدا بندہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرو سب دنیا بھی چیز تو دنیا کے جو آپ کے پرابلم ان کا حل ہے جوشن سغیر خاص طور پر اگر دشمن آپ کے خلاف کو انفرادی اور اجتماعی اور آخرت کے مسائل کا حل جوشن کبیر خلص نہ منہ ناری یارب تو وہ جو ربنا آتے ہیں پھر دنیا حسنہ پھر آخرت حسنہ والا پہلو ہے وہ یہ دو دعائیں مل کے کمپلیٹ کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں دعائیں جوشن ہیں ایک دنیا کے مسئلے کو ایک آخرت کے مسئلے کو اور مجیر سے شروع ہو کے دعائیں جوشن کبیر تک پہنچا یہ سب آپ کو جمع کرنا ہے اب میں نے جوشن سغیر کے لیے خاص یہ کیوں کہا کہ یہاں پڑھ لے تو بھی دھی یہ بھی نہیں کرو یہاں حرام گھر کا کیوں کہا کیونکہ جوشن سغیر کے جو فائدیں وہ زیادہ تر ہم کو اپنے گھر میں چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ دشمن کا زور نہ شلے وہ گھر جو ہے قرضے کی بلا سے محفوظ رہے اس گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ آنے پاہ وہاں رزق میں برکت رہے اس لیے یہاں بھی پڑھیں تو بہت اچھا خاص طور پر ایک آخری جو مسائل سے ربط والا پہلو بن رہا وہ اب شروع ہو رہا ہے بس اب وقت ہو گیا اب آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا وقت مجھے آج لینا تھا الحمدللہ وہ لے لیا اور آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا اب آخری بات وہ یہ کہ جوشن سغیر دشمنوں کا پہلو انفرادی دشمن بھی ہمارے جتنے آپ کے وہ پرابلم ہیں بیٹی کی شادی نہیں ہوتی کس نے جادو کر دیا ہے کوئی دشمن ہمارے خلاف ہے کسی کی نظر لگ گئی بچے انتہار میں کامیاب نہیں ہوتے نوجوان غلط راستوں بے جلے جارہے ہیں والدین کی نصیت و ہدایت کے باوجود اپنی کوتا ہی ہو تو پھر تو نہ دعا کام آئے گی نہ اللہ آپ کی مدد کرے گا لیکن وہ سارے مسئلے جوشن سغیر اور ایک اشتماعی دشمن بھی ہمارے پیچھے لگا ہو جس کی آنکھ میں شیعت خار کی طرح کھٹک رہی ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا خاتمہ کرنا چاہ رہا اور ایک نہیں ہے بہت سارے اس میں مل گئے بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ اس چیز میں جمع ہو گئے ہیں کہ تشیئے کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا جائے چاہے آپ وہ کفار مکہ کے اس انتقام کو کہی کہ یزید نے تو کہہ بھی دیا تھا کہاں ہیں میرے بدروہد کے بدرک آج میں نے انتقام لے لیا اور جائے وہ خیبر کے یہودیہ کی بات کرے جو اب تک اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں اور جس طرح سے شب قدر دعائیں کرنے کا دن ہے یوم القدس جاگنے کا دن ہے ہشیار ہونے کا دن ہے امام کی یہ حدیث ہے نا کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کل میں نے ایک اشارہ کیا تو مولا نے کہا اچھے آدمیوں کی دعا تو شب قدر میں قبول نہیں ہوتی اس میں ایک وہ غافل مومن ہے جو اپنی کوئی ذمہ داریہ دانی کر رہا ہر چیز اللہ سے مانگ رہا اس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی چاہے غافل اپنے معاملات میں ہو کہ پڑھتا لکھتا ہی نہیں پورا سال چاہتا ہے امتحان میں پاس ہو جاؤں محنت و مزدوری کرتا نہیں ہے چاہتا ہے کہ میرا روزگار اچھا ہو جائے اور چاہے وہ اجتماعی دشمن کی مقابلے میں ہو یوم القص جو ساری دنیا میں آج منایا جا چکا اور کل انشاءاللہ یہاں پر بھی ٹورنٹو میں بھی غریلی ایدو پہر کے بارہ بھجی اعلانات ہو گیا شاید مزید میں ہو وہ جاگنے کا دن خوش میں آنے کا دن وہ من اصبحہ ولا یحتمہ بے امور المسلمین کا دن وہ اسلام کے اس پیغام کا دن ہے کہ اسلام ایک طرف ہم کو چاہتا ہے کہ ہم مسلح کے ایسے نمازی بنیں کہ پرانے زمانے کے دو دو سو سال کی جو غاروں کی عبادت کرنے والے راہب تھے ان سے ہم آگے بڑھ جائیں اور دوسری جانب چاہتا ہے میدان جنگ کے ایسے مجاہد بنیں اسلام عبادتوں کے ذریعے ہم کو راہب نہیں بنانا چاہتا ہے سوہی نہیں بنانا چاہتا ہے وہ عبادت بھی اور وہ جہاد بھی ہو کہ کیسا اور کسی کے پاس مثال ہی نہیں جن کے پاس عابدوں کی مثال ہے تو خالی عابدوں کی مثال ہے جن کے پاس جنگ کرنے والوں کی مثال ہے ان کے بات خالی جنگ کرنے والوں کے مثال ہے الحمدللہ تشیعوں کے بعد ایسی مثالیں ہیں کہ عبادت کو دیکھو تو علی سے بہتر عابد دنیا میں نے گدرا اور مجاہد جہاد کو دیکھو تو علی سے بڑا مجاہد اس دنیا میں نے گدرا علی کی وہ رات کی عبادتیں عمال شب قدر ہیں علی کا وہ دن کا جہاد یوم القدس ہے آنکھیں کھول کے خوشیار ہونا ہے خالی علی ہی نہیں علی کا بیٹا حسین بھی شب آشور ایک رات کی محلت دشمن سے مانگتے ہیں مگر کیا کہہ کے مانگتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے دیکھئے پنکھا چل رہا ہو پانی کا انتظام ہو کھانے کا انتظام ہو واش روم کا انتظام ہو گھر جا کے جب چاہے آرام کا انتظام ہو اور عبادت کروں وہ الگ بات ہے اور تین دن کی بھوک اور پیاس ہو دشمنوں کا نرگا ہو ننگی تلوارے کھچی ہو شب عجرت مولا کا تلواروں کے سائے میں سونا بھی ایک مرالہ ہے اور پوری شب عشور چاروں طرف سے دشمن تلوارے کھچ کی حملہ کر چکا ہو کوئی امکان بھی نہیں کہ جنگ کر جائے گی عصر عشور حملہ کر دیا تھا چند گھنٹوں کے لیے روکا اور وہاں سامنے تیاریاں رہی اور پھر عبادت کرنا یہ وہ مجاہد ہیں شہدہ کربلا جنہوں نے عبادت بھی ایسی کر کے دکھائی جو آپ کرنے والے شب قدر اور جہاد بھی ایسا کر کے دکھایا کہ کسی نبی سے بھی ایسا جہاد نہ ہو سکا جو اصحاب امام نے کیا ہے ان دونوں کے جمع ہونے کربلا کا عشور کہتے ہیں اور اس سال تورنٹوں میں یہ دونوں ایک ہی دن جمع ہو گئے کہ شاب قدر بھی آج کی راہ کریے یوم القصدی کل کا دن آراد اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل